اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال چال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے قدو کا رائتہ بہت سپل طریقے سے اور قدو کے رائتے کے جو فائدے ہیں وہ بے شمار ہیں ہر لحاظ سے قدو کا رائتہ بہت ہی بیسٹ ہے سپیشلی جو جگر کے مریض ہیں جو ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور جن کچھ ٹامک کا پرابلم ہے دو سے تین ٹائم آپ قدو کا رائتہ کھائیں اور پھر دیکھیں آپ الکل چٹکی میں ٹھیک ہو جائیں گے چلے بناتے ہیں رائتہ بنانے کے لئے قدو شریف لیا ہے اور اس کو پیر آف کریں گے قدو شریف میں نے اس لئے کہا کہ قدو کھانا سنت نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہم اس لئے اس کو شریف کہتے ہیں کیونکہ یہ سنت ہے اچھا اب اس کو میں نے چھلکا جو ہے اس کا حلکہ حلکہ اوپر کا جو چھلکا ہے وہ ریموف کر دیں میں تو آسانی کے لئے یہ پیلر سے کر رہی ہوں آپ چھوری سے بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ یہاں پہ سارا اچھے سے صاف سترہ ہو گئے بلکل اور اب یہ جو گن بچایا ہوئے ہم نے اس کو بھی صاف کر لیتے ہیں چلے میں اس کو جل جلی سے صاف کرتی ہوں اور یہاں پہ صاف کرنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگے کیا کرنا ہے اب آپ نے لے نظنی ہے چھوری اور چھوری سے آپ لگا دیں کٹ کٹ یہ جو بیچ والا حصہ ہے پوشن ہے اس کو آپ ریموف کر دیں کیونکہ یہ رائتے میں یہ نہیں ڈالتا ویسے بھی نہیں ڈالتا بہت اس کو آپ بیچ میں سے ریموف کر دیں ٹھیک ہے جیسے یہ کر رہی ہوں میں بیچ میں سے کٹ لگا کے دونوں سائیڈ سے اور نیچے سے کاٹ رہی ہوں اور اس طریقے سے اس کی کر رہی ہوں میں صفائی تو اگر آپ نے چلے سبسکرائب نہیں کیا سب سے بہتے چینل سبسکرائب کر دیں کیونکہ پھر مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ جو نیو لوگ ہیں ان کے ساتھ میں کانیکٹڈ کیسے رہوں گی تو اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو کانلی چینل کو سبسکرائب کریں بہل ایکن کا بٹن پرس کریں ایسے ساری نوٹیفکیشنز آپ تک آئیں گی اچھا کٹ گیا سب صفائی شفائی ہو گئی اب گریٹر لیا جسے ہم کہتے ہیں قدوکش اس کو میں نے کر لینا ہے گریٹ چھوٹا چھوٹا بلکل چھوٹا چھوٹا اگر آپ کے پاس قدوکش یہ نہیں ہے تو آپ چھوٹی سے بہت چھوٹا چھوٹا کر کے کٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو پکانا ہے سٹیم میں تو پین لے لیں بلکل لو فلیم کرنا ہے بلکل اس طرح کہ نہ ہونے کے برابر اس میں آپ ڈال دیں قدو شریف پھر آپ ڈال دیں ایک چمچ پانی ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور چھوٹی برس سالٹ ہلکہ ہلکہ اوپر سے ملس کریں اب دم پہ اس کو رکھ دیں پندرہ سے بیس منٹ اور بہت ہی لو فلیم پہ اور اس کے بعد یہ ایسے زبردست طریقے سے نرم ہوگئے کہ آپ کی سوچ ہے بس وہ نرم ہوگئے پلیٹ میں نکال لیں آپ اور کچھ نہیں کرنا میں آپ کو بتا رہی ہوں دیکھیں یہ کیسے سوفٹ ہوگئے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اگلے پروسس کے طرف اگلا یہ ہے کہ ہم لیں گے ایک بول دہی اس کو آپ پھینٹ کے تھوڑا سا اس کے جو لمس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے اور یہ تھک سی پیسٹ بن جائے گی کوشش کریں دہی جو ہے وہ مٹھا ہو اگر دہی مٹھا ہوگا تو پھر قدو کا رہتہ بہت مٹھا مٹھا اور مسے کا بنے گا بس یہ قدو شریف جو ہیں ہمارے بنے ہوئے ان کو آپ اس میں ایڈ کر دیں ایڈ کرنے کے بعد کوئی بھی صلاحات آپ استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہیں آپ وہ لے لیں میں یہاں پہ لے رہی ہوں پیاز دھنیا اور پودینہ چاپ کیا ہوا آپ ٹماتر بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کھیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بس یہ آپ ایڈ کرتا ٹھیک ہے اور ان کو اب میں ڈال دوں گی اس میں ایڈ کروں گی اور تھوڑے سے جو ہیں وہ میں بچا کر رکھوں گی اوپر یہ گارنش کرنے کے لئے اچھا مسالہ جات کا میں آپ کو بتاؤں مسالہ آپ اپنی مرضی سے کریں ٹھیک ہے اگر جو جن کو سمک کا ایشو ہے اور وہ سمک کا جو ایشو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں مسالے نہ ایڈ کریں ایسی ہی کھا لیں صرف چھٹکی بھر میں اس میں ایڈ کروں گی نمک اور چھٹکی بھر اس میں ایڈ کروں گی کالی مرچ آپ چاہیں تو اس میں ریک پیپر چھٹ مسالہ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور دوسری بات میں آپ کو ایک اور ہی بتاؤں چلیں پہلے میں مکس کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا بات ہے تو اس کو اچھے سے کرتے ہیں مکس اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لیا ہے ورجن آلیف آئل ٹھیک ہے زیتون کا تھیل میں نے لیا ہے نورمل کوکنگ آئل آپ اس پہ نہ ایڈ کریں اس سے ایک تو ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آئے گا اور زیتون کے تو فائدہ ہی لا جواب ہے بہت ہی فائدہ ہیں تو میں اس کو زیادہ ہیلتی بنانے کے لیے اور اگر روکھا سکھا نہ لگے تو ایک سے دو جو ہے ہاف ٹی سپون چلیں گے لے لیں ہاف ٹی سپون آپ ڈال دیں آلیف آئل ان کو آپ اچھے سے مکس کریں اور ایک دم سب اگر دس طریقے کا ریڈی ہو گیا ہے اوپر تھوڑا سا آپ ڈال دیں یہ آلیف آئل نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں مجھے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے تو اس لئے ڈال دیا ہے تو دوستو اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اچھا یہ ہو گیا اور بس یہیں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سپون لیں اور سپون سے اسے وقت آن دا سپورٹ کھانا شروع کریں روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں باولڈ رائس پہ ڈال کے کھاتے ہیں یا ایسے ہی سپون کے ساتھ آپ کھاتے ہیں آپ پہ ڈیپین کرتا ہے تو یہیں پہ ویڈیو کو کرتے ہیں بند اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو قدو کے رائتے کی تو ضرور اس کو ٹرائے کریں چینل کو سبسکرائب کریں